اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پہلے ہم نے یہ اس کو چرچٹے کو سکا سکا لیا ہے پہلے ہم نے اس کو کار کے اچھی طرح چھائے میں سکایا ہے دھوپ میں نہیں سکا نہ اس کو چھائے میں سکایاں جب سوک جائے بلکل بلکل ہی اس کا اپنے وغیرہ سوک جائے تو اس کو کسی صاف زمین پہ رکھ کر اس کو نیچے آگ لگانی ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم بھی اس کو آگا رہے ہیں یہ سوک گئی ہے تقریب پندرہ بیس دن رکھی تھی ہم نے سائے میں اس کے بعد یہ بلکل سک چکی ہے اب اس کو آگ لگا کے اس کی بلکل جو ہے وہ حاصل کرنی ہے یہ پورا طریقہ ہم آپ کو دکھاتے جائیں گے انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے پوری ویڈیو دیکھئے انشاءاللہ آپ کو بہت مفید معلوم بات حاصل ہوگی ناظرین یہ ابھی ہم نے اس میں آگ لگائی ہے اس کو آگ لگا کر بلکل اس کی راکھ بنا دنی ہے یہ پورا طریقہ جو ہے نمک بنانے تک میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا طریقہ بتاؤں گا تو یہ ویڈیو تھوڑی سی ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے لیکن کیا ہے کہ مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کتابوں میں تو لکھا ہوتا ہے کہ اس طرح سے آپ کر لیں لیکن یہ جو آپ پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کھار اس کی جو ہے چرچٹا کی کیسے بناتے ہیں تقریباً اس کو ایک مہنہ ہمیں لگ گیا ہے یہ ابھی اس کو سکھایا تھا ہم نے تک بیس یا ایک مہنہ تک ہم نے اس کو سکھایا ہے بلکل سوک گیا ہے ابھی اس کو ہم آگ لگا رہے ہیں آگ لگ چکی ہے اور یہ اس کو بلکل ہم پورے کو جلا کر بلکل راک بنا دیں گے ناظرین یہ دیکھیں ہم نے تقریباً جو ہمارے پاس چرچٹا تھا سوکا ہوا ناظرین اس چرچٹا کے ہم نے پانچوں ہی انگ لیا ہے یعنی اس کے بی بھی آگئے ہیں اس میں پھول بھی آگئے ہیں پتے ڈنڈیاں اور اس کی جو جڑھ ہے وہ بھی پورے پودے کر سمیت اکھاڑ کر پھر ہم نے سکھایا تھا سوکنے کے بعد ہم نے اس کو آگ لگا دیئے ناظرین آگ ابھی بلکل ختم ہو چکی ہے لیکن یہ ابھی کوئلے اس کے جو ہے وہ جل رہے ہیں یہ صبح تک بلکل بلکل ہنڈا ہو جائے گا تو یہ راکھ ہم اس کو الگ کر لیں گے ابھی یہ کیونکہ جل رہا ہے بلکل دیکھیں ابھی یہ انگارے بن چکے لیکن ابھی بھی یہ جل رہا ہے ناظرین جو ہم نے راکھ بنائی تھی وہ ایک برطن میں ہم نے ڈال دی ہے بڑی سی تگاری لی ہے اس میں ہم نے یہ ڈال دی ہے راکھ تقریباً ساڑھے چار کلو راکھ ہماری جو بنی تھی ہم نے وزن کیا تھا اس کو تقریب پندرہ کلو پانی میں ہم نے ال کر دیا ہے اب یہ دو دن تک یہ پڑھی رہے گی اسی میں ڈیلی اس کو ہلاتے رہیں گے چمچ وغیرہ سے اور اس کو مسلسل لاتے رہیں گے دو دن کے بعد اس کا جو پانی ہے وہ نتار لیں گے اس پانی کو پھر آگ پر رکھ کر پشک کریں گے تو اس کا نمک حاصل ہو جائے یہ پورا طریقہ ہم آپ کو اس میں ویڈیو میں دکھائیں گے ہمارے ساتھ بنے رہیے گا اور ایک گزارش اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ٹپی جوائر کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے ناظرین یہ پانی ہم نے الگ کر لیا ہے یہ صاف پانی بلکل نتار کے ہم نے اس کو الگ کر لیا ہے اور اس کے آگ پر رکھائے دو دن پڑا رہا تھا دو دن کے بعد جو پانی صاف ہے وہ نتار کر ہم ایک تگاری میں ڈال دیا ہے کڑائی میں ابھی یہ جل رہا ہے اس میں آپ حلقا سا سفیدی مائل کا نمک بھی نظر آ رہا ہوگا ناظرین یہ تو ہمیں ٹائم لگائے لیکن کیا ہے کہ مختصر کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مختصر ویڈیو میں مکمل معلومات دی جائے تو ناظرین یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نیچے نمک جو ہے ابھی بننا شروع ہو چکا ہے جیسے جیسے پانی اس کا خوشک ہوتا جا رہا ہے چرچٹا کا نمک جو ہے وہ ظاہر ہوتا جا رہا ہے یہ جو جناب میں آپ دیکھ رہے ہیں بالکل سفید نمک ہے یہ مکمل جب پانی خوشک ہو جائے گا تو بالکل سفید جیسے نمک کھانے والا نمک ہوتا ہے بالکل اسی طرح ہی کیسے لیکن ذائقہ ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے نمکین نہیں ہوتا ہے کھاری ذائقہ ہوتا ہے کیونکہ یہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ کھار ہے نمک نہیں کھار ہے کھار اور نمک میں فرق ہے نمک کا ذائقہ نمکین ہوتا ہے جیسا ہمارے گھرلو نمک ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ نمکین ذائقہ ہوتا ہے لیکن اس کا جو ہے ذائقہ وہ خاری ہوتا ہے اور ہے بھی یہ خار چرچٹا کی خار کہلاتی ہے یہ ابھی تقریب پانی خوشک ہو چکا ہے ابھی بالکل یہ نمک تیار ہونے کے قریب ہے ناظرین ابھی بالکل پانی ہم نے اس کو سخا دیا ہے ابھی اس کی بالکل نمی ختم ہو چکی ہے تو یہ ہمارا نمک ابھی تیار ہو چکا ہے اس طرح سے نمک چرچٹا بنتا ہے اور تقریبا ہر جڑی بوٹی کا نمک اسی طریقے سے ہی بناتے ہیں کیونکہ میں نے ذکر کیا تھا جب یہ چرچٹا کی ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی تو اس لیے میں نے یہ اپنے بنا دیا ہے نمک چرچٹا جی ناظرین آپ نے یہ مکمل طریقہ دیکھ لیا ہے کہ نمک اس طرح سے بنتا ہے اور اس میں آخر میں جو میں آپ کو بتانا جاتا ہوں کہ اس کے جو فوائد ہیں نمک چرچٹا کے وہ نوٹ کر لیں ناظرین نمک چرچٹا کالی خانسی پرانی خانسی وہ دماء کے لیے بلخاصہ مفید ہے یہ لیسدار اور غلیز بلگم کو رقی کر کے خارج کرتا ہے کہ جس سے چھاتی صاف ہو جاتی ہے یہ مخرج سفرہ ہے یرکان کے لیے نیائیتی مفید ہے اس سے بنایا ہوا تیل کان بجنے اور بہرہ پن کو فائدہ کرتا ہے نیز اس سے سملفار اس کے خار سے یعنی نمک چرچٹا میں سملفار قائم بھی ہو جاتا ہے جو کیمیا حضرات کیمیا میں استعمال کرتے ہیں ناظرین اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے اللہ حافظ اللہ حافظ